نفیسہ خٹک سپلیمنٹی نفیسہ خٹک صاحب میڈم نفیسہ خٹک بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں بار بار بٹن دباتے ہو اور یہ آف ہو جاتا ہے اور سپلیمنٹری کا موقع نہیں ملتا اور اسلامباد سیوریج is a very important subject میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سیوریج کی یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے جو سٹریمز ہیں جو مارگلہ ہیل سے بہ کر نیچے اسلامباد سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں یہ ایک زمانے میں نیچرل ہیبیٹیٹ کی جگہ تھی مچھلی کے کھڑے اس میں ہوا کرتے تھے صاف شفاف پانی بہا کرتا تھا اب جو ہمارے بستیاں ہیں جیسے سیوریج پانی اس میں جا رہا ہے کورا کرکٹ اس میں جا رہا ہے اور ساتھ میں جو وہ ایک نیچرل پرندے آیا کرتے تھے اس کے لیے وہ نہیں آ رہے تو سیوریج کی جب بات کرتے ہیں یہ اور ایک کرائم بھی ہے اور یہ بستیوں کے علاوہ جو ہماری کچھی بستیاں ہیں وہ بھی سیوریج جو انہوں نے سٹریمز میں کھولی ہیں تو اس کے لیے گارمنٹ کیا کر رہی ہے ہماری اور ان کو واپس نیچرل ہیبیٹیٹ کو کس طرح واپس لے کر آئیں گے مہت خان سا پلیز سر ہمبری سپیکنگ میں ایک خیال میں یہ ہے کیونکہ اس کو میں خیال میں سپسیفک قسچن اگر ڈال دیں تو انفرمیشن کو ان کو ایک ذیک دے دی جائے گی کہ اس کو ریہبلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت میرے پاس اس پر ایک ذیک انفرمیشن نہیں ہے میں چاہتا نہیں ہوں کہ فلور او دھا ہوس پر جو ہے کنجیکٹرز کروں ایک بات میں رہ گئی میڈم تارہ اور عزیب صاحبہ کے سوال کے حوالے سے جو اقارڈنگ تو کنسرن دیپارٹمنٹ وہاں پہ اگر فلڈ لائٹس یہ لائٹنگ کا انتظام ہوگا تو جو نیچرل ہیبیٹرائٹ ہے وہاں پہ پرندوں کا اور جو وہاں پہ جنگلی حیات ہیں اقارڈنگ تو دیم ان کو اس کا نقصان ہوگا تو اس وجہ سے وہ رات کو وہاں پہ لائٹنگ کا سسٹم سر نہیں کیا جا سکتا بیسیکلی ٹریلز یوز بھی زیادہ جو ہیں وہ دن کو ہی ہوتے ہیں تو ون اف دی ریزنز کہ وہاں پہ انسٹال نہیں ہو رہے لائٹنگ کا سسٹم اس کی وجہ یہ ہے میڈم صاحبہ آپ نے آپ کی اجازت سے میں ان کو اگر دوبارہ بتا دوں آپ نے آپ نے میم بات کی تھی کہ وہاں پہ لائٹس ایکس مرشید پلیز سپیکر صاحب میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہونر بل میمبر صاحبہ کے لیے کہ اگر لائٹنگ ہوگی تو ان کا ناشرل حیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوگا بیسیکلی ٹرم بیسیکلی ٹرم مورننگ ٹل ایونگ نا رات کو اگر لائٹنگ کریں گے تو بچارے سو نہیں پائیں گے تو پھر دن کو کیا کریں گے نیکس